چار رکعات سنتِ معقدہ اور چار رکعات سنتِ غیرِ معقدہ کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے؟ دو فرق ہے اچھا پہلا فرق تو یہ چار رکعات سنتِ معقدہ اور چار رکعات سنتِ غیرِ معقدہ سنتِ غیرِ معقدہ کا تو مطلب یہ ہے کہ نفل نماز کوئی چار رکعاتِ نفل پڑھ رہا ہے سنتِ معقدہ کونسی ہیں؟ مثال کے طور پر زہر سے پہلے والی یہ سنتِ معقدہ ہیں سنتِ غیرِ معقدہ کونسی ہیں؟ اثر سے پہلے والی اور عشاء سے پہلے والی ان دونوں کی ادائیگی کے اندر یہ فرق ہے کہ جب سنتِ معقدہ کوئی آدمی پڑھ رہا ہوگا تو دو رکعتوں کے بعد تشہد کے بعد وہ دروشریف نہیں پڑھے گا دروشریف نہیں پڑھے گا سنتِ معقدہ پڑھ رہا ہے جیسے زہر کی چار سنتیں ابتدائی وہ اگر پڑھ رہا ہے تو دو رکعتوں کے بعد تشہد یعنی اتعیات کے بعد وہ دروشریف نہیں پڑھے گا اگر پڑھے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اچھا اگر پڑھے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اس لیے کہ تشاہت کے بعد اس کو فوراں کھڑا ہونا واجب ہے واجب کے اندر تاخیر ہو گئی ہے لہذا سجدہ صاحب واجب ہوگا